سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطاد کلماته اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا و ارزقنا تباعا اللہمارن الباطل باطل و ارزقنا جتنابا آمین سم آمین یا ایوہ الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا انداز اللہ کا قرآن میں باقی نبیوں کے مقابلے میں کچھ فرق ہے نام لے کر اللہ نے کہیں نہیں پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایوہ الرسول محبت سے تقرار سے ایک بہت ہی لطافت کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کو پکار رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں بل لہ با لام غین پہنچا دیجئے اللہ کی شد کیسے بتا رہی کیسے پہنچائیں اتنی تو گریمر آگئی اب آپ کو بتائیں کیسے پہنچائیں احتمام کے ساتھ لزوم کے ساتھ تدریج کے ساتھ ایک ہی دن ہی سارا نہ پہنچا دیجئے احتمام لزوم تدریج تکمیل کمپلیشن پرفیکشن اور پرسیزن کے ساتھ پہنچا دیجئے باریکی کے ساتھ مکمل طریقے سے بڑے احتمام کے ساتھ سلو سٹیڈلی پروگریسیو یہ بارش برسا کے اس بستی کو عمالِ سالیہ کی کھیتیاں اگا دیجئے قرآن کی تعلیمات کی تبلیغ برسا کر مردہ قوم کو جگہ دیجئے بلغ پہنچا دیجئے کیا پہنچاؤں جو تیرے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر نازل کیا گیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلغ کے انداز میں اپنی قوم تک پہنچا دیجئے اور ساتھ یہ اللہ نے بان کر دیا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو پہنچائیں گے نہیں نا تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے ڈریکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کے توسط سے امت کو بھی دے دیا اور قرآن کا کوئی ایسا حکم نہیں جو اللہ نے دیا ہو اور آپ نے اس کی تکمیل نہ کی ہو یہ تو حکم ہے ہی یہ تمام کا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ المائدہ میں حکم آ گیا بللع جو جو آتا جاتا ہے پہنچا دیجئے آپ کی زندگی سرابا تبلیغ بن گئی کولیلاف آ گیا سرابا انفاق بن گئے خود ساختہ فکر آ گیا بللع آ گیا تو آپ کی زندگی سرابا تبلیغ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبلیغ سرابا تبلیغ دن کو بھی ہے رات کو بھی ہے صبح شام دن رات گرمی سردی جاڑا توفان آمن میں خوف میں جنگ میں ہر وقت تبلیغ ہے ہر حال میں تبلیغ ہے بیماری میں ہے تب صحت میں ہے تب جنگ میں ہے تب خوف میں ہے تب آمن میں ہے تب دکھ میں ہے تب بھی خوشی اور رہت میں ہے تب بھی کامیابی ملی ہے تب بھی ناکام ہو گئے ہیں مغلوب ہو گئے ہیں تب بھی ہر حال میں ہر وقت اور ہر ایک کو ہر جگہ ہر ایک کو کی جا رہی ہے اپنے امیروں کو کی سرداروں کو کی علاموں کو کی حاکموں کو کی محکوموں کو کی ہپنوں کو کی پرائیوں کو کی دوستوں کو کی دشمنوں تک ابو جہل تک کو تو کر دی شب مراج سے جب واپس اترتے ہیں امہ حانی نے دامن پکڑ لیا تھا نا خدارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر باہر نہ دیجئے گا ابو جہل نے پوچھا کس حال میں ہیں کس حال میں ہیں پوری رودات سنا دی بلگ با انزلہ الہی کا میں ربک کا حکم تھا اپنوں کو کی پرائیوں کو کی دوستوں کو کی دشمنوں کو کی خون کے پیاسوں کو کی جان نصار کرنے والوں کو کی بچوں کو کی بڑھوں کو کی عورتوں کو کی مردوں کو کی صحت مندوں کو بیماروں کو دعوت دی تبلیغ ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر طریقے سے ہر ایک کو ہر لیول کے اوپر دعوت دیتے ہیں اور پھر اس تبلیغ کے عوض کیا کیا برداشت نہیں کیا 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 غم دکھ تکلیفیں جسمانی مالی روحانی جوہانی معاشی معاشرتی you name it and you went through it ہر قسم کی تکلیف پرداشت کی یہ ہے بللغ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا وہ جن کی آنکھوں کے تارے تھے وہ مٹھیاں بھر کے مٹی کی پھینکنے لگے وہ برا بھلا کہنے لگے ڈی فیم ہونا اور شورت کا خراب ہونا پہلی شورت کا جاتا رہنا بہت بڑا دکھ ہے یہی تو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے میں اتنی سمارٹ اتنی ریفائنڈ اتنی ٹلینٹڈ مشہور اور یک دم میں ایسی بن جاؤں میرے رائے میں میرے بارے میں رائے چینج ہو جائے سب کچھ اس تبلیغ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آنکھوں کے تارے تھے جو سادے کمین کہتے تھے وہی مٹھیاں بھر کے ریت کی پھینکنے لگے وہی کنکریاں برسانے لگے مزاک اڑایا گیا اس تہزہ کیا گیا ناموں سے پکارا گیا کبھی جادوگر کبھی کاہن کبھی شاعر کبھی مجنو کہا گیا یہ تبلیغی کے تو تبلیغی کے تو سزا تھی جو دی جا رہی تھی آپ کی ہنڈیاں میں گلاستیں ڈالی گئیں کوئی شوبہ نہیں تھا جہاں پہ عذیت نہیں آئی تھی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھائی گئیں گلی میں چلتے تھے تو سر مبارک کے اوپر غلازتیں پھینکی گئیں سجدیں میں جاتے تھے تو پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوج رکھ دی گئی پتھر برسائے گئے بستی سے نکال دیا گیا بھوک کے پیاس شوبہ ابھی طالب میں محسور کر دیا گیا بلکتے سسکتے بیمار رشتدار دکھائے گئے ساتھیوں کو مارا پیٹا لہو لہان زدقوب کیا گیا انگاروں پر لٹایا گیا پتھر مارے گئے لہو بہایا گیا رولایا گیا دکھ دیا گیا ماشی تنگی کی گئی اور پھر بستی سے نکال دیا گیا لیکن زندگی میں تبلیغ جاری ہے میرے اور آپ کے لئے لمحہ فکر ہے اتنی سہولتیں اس دین نے مجھے اور آپ کو تو دیا ہی عزتیں ہیں عزتیں ہی دی ہیں اس دین نے برقتیں اور سکون اور راحتیں ہی دی ہیں اپنے گھروں میں پرسکون گھروں میں ائر کنڈیشنر سکولیس پنکھوں کے نیچے ان کشادہ کمروں میں پرسکون کمفٹیبل چیئرز پہ بیٹھ کے دین کی دعوت اور تبلیغ دیتے ہیں اور اس کے خاطر آنے والی ایک تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہر وقت ہر ایک و ہر حال میں ہر ہی تکلیف برداشت کر کے تبلیغ کی اور صرف تبلیغ نہیں تاقید بھی کی صحابہ اکرام کو بھیجا جاتا تھا کسی کو مبلغ مدینہ بنا کر اور اتنی زیادہ قرآن میں تاقید ہے آپ کی حدیث میں سنت میں نمونہ ہے حدیث میں تاقید ہے اور پھر تربیت بھی تو ہے تربیت بھی تو ہے بڑا خوبصورت سے اشار ہے شانامہ اسلام میں شانامہ اسلام میں حفیظ جلندری صحابہ کی تبلیغ کی تیاری کر رہے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے حفیظ جلندری لکھتے ہیں جماعت دس صحابہ کی ہوئی تیار جانے کو خدا کا علم و عرفان اہلِ عالم کے سکھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا فخرِ رضا مندی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں ایک جماعت ہے دس لوگوں کی جماعت ہے دین کی دعوت کے لیے نکل رہی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی علم کے لیے رسول اللہ نے ان کو دیا فخرِ رضا مندی کہا لازم تمہیں ہر حال میں ہے حق کی پابندی آپ نے اپنے دور میں جب مبلغوں اور دائیوں کو لانچ کیا تھا تو یہ کہا تھا یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تاقید ہے پھر سن لیجئے کہا لازم ہے تم پر ہر حال میں حق کی پابندی خدا کو تم سے امید وفا ہے اے وفا والو خدا کا نام لے رہے ہو خدا کا نام لے کر جا رہے ہو اے خدا والو جسمانی جدائی پیش خیمہ قرب حق کا ہے شہادت کی طلب کا راستہ ساف اور سیدھا ہے ہاں جیسی بھی صورت پیش آئے سبر کر لینا یہ در سے مجھے اور آپ کو اثر میں ہاں جیسی بھی صورت پیش آئے سبر کر لینا زبان قابو میں رکھنا اور دلوں پر جبر کر لینا یہی توحید ہے اللہ واخد کے پرستارو خدا حافظ تمہارا اے محمد کے فداکارو صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوبصورت سے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دائی جاتے تھے نا ان کو جو تاقید کرتے تھے کہ کیسے تم نے حق پر جمنا ہے کیسے تم نے صبر کرنا ہے کیسے تم نے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے اور کیسے تم نے اپنے دلوں پر جبر کرنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی کی بڑے پیارے الفاظیں محمد کے رفیقوں کون ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیک حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب اور ان کے وارث ہوتے ہیں دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب اور ان کے وارث ہوتے ہیں اور اب تو خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جب میں اور آپ مانتے ہیں کہ اب نبوت کا صلسلہ محر سٹام ختم اب نہیں آئیں گے نبی تو یہ کام کس کو کرنا ہے کنتم خیرہ امتن ہی کو تو کرنا ہے ہمیں مجھے اور آپ کو ہم جو امت کے افراد ہیں ہم میں سے ہی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات کے وارث بن کے اٹھ کے اس وراثت کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور ہم ہی میں سے کچھ لوگ اٹھ کر انبیاء کے نائب بن کر اور ان انبیاء کے نائبوں کو پھر اللہ کہتا کیا ہے کنتم خیرہ امتن ہی کو تو کہا جاتا ہے حدیث کیا کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جو نبیوں کا نائب بن جائے گا جو نبیوں کی وراثت لوگوں تک پہنچائے گا وہ تو بہترین ہے اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ مَنْ دَعَاءِ اِلَاللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے زیادہ اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے خود عملِ سوالے کرے اور کہے کہ میں مسلموں میں سے ہوں اس کے قول فیل اس کے بودھ و باش اس کا کھانا پینا اسلام کی گواہی دیں خود عملِ سوالے کرے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے اس سے بہتر اور بات کس کی ہو سکتی اللہ یہ بہتر بات کرنے والا بنا دے اللہ ایسا محسن بنا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کیسے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رفیقو فی امان اللہ ہاں جاؤ خدا کے نام لیواؤ خدا کا نام پہنچاؤ یہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے اللہ کا نام لیتے ہو تو اللہ کا نام لوگوں تک بھی پہنچاؤ اس پہنچانے میں اپنا حصہ اور کردار ادا کر جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سرابات تبلیغ قرآن کا حکم بلغ آپ کی زندگی ساری تبلیغ آپ کی تربیت تبلیغ کی تربیت آپ کے نمائندے تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے باوجود وفات سے پہلے ہیں خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر جب جمع غفیر آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ نے کیا پوچھا تھا آپ نے پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا راوی کہتے ہیں سب نے یک زبان کہا تھا آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا کس چیز کی گواہی لینا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ میں نے یہ بلغ کے حکم کی اطاعت کی ہے کہ نہیں کی سب نے کہا آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا راوی کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گواہی کی ضرورت تھی جن کی زندگی پوری کی پوری تبلیغ میں گزر گئی کٹ گئی پس گئی ہم کس کی گواہی لے کے جائیں گے ہم کس کی گواہی تیار کر رہے ہیں ہم نے کہاں تک یہ پہنچا دیا میرے رب نے تو احسان کر کے مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے اس نے اپنا کرم فضل کر کے بہت سو کو اس معاشرے میں محروم کر دیا مجھ تک آپ تک یہ پہنچا دیا ہے ہم کس کی گواہی لے کر جائیں گے ہم کس کو اپنا زامن بنا کے لے کے جائیں گے ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا وَاِلَّمْ تَفْعَلْ اگر تُو نے ایسا نہ ہی کیا فَمَّا بَلَقْتَ رِسَالَتَوْ پھر تُو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا کیا ہم نے اپنی امت ہونے کا حق ادا کیا ہے کیا ہم نے اپنے امت ہونے کا حق ادا کیا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو مخاطب ہو کر جب اللہ کو گواہ کر لیا ان سے ان کی گواہی لے لی تو پھر آپ نے امت کو مستقبل کی تاقید کر دی اس مجمع کو بھی تاقید تھی اور رہتی دنیا تک مجھے آپ کو امت میں آنے والوں سب کو تاقید تھی فَلْ يُبَلِّغُ الشَّاْخِدُ الْغَائِبُ تو خاری شریف کے الفاظ ہے کہ اب یہاں پہ اب جتنے لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو پہنچا دیں اور پہنچا دیا کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں پہنچایا جانے والا پہلے پہنچا جانے والے سے زیادہ حفاظت کریں اس شوق سے پہنچایا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ جس تک پہنچائیں گے وہ آپ سے بہتر طریقے سے پہنچا بھی دے گا آگے اور بہتر طریقے سے حفاظت بھی کر دے گا اس حرص سے پہنچایا کریں کہ آپ جس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی بنے گا آپ کی قبر کی تھنڈگی آپ کی قبر کی آسودگی کشاتگی اور نور کا ذریعہ بھی بنے گا اس طلب سے پہنچایا کریں اس طلب سے پہنچایا کریں آپ نے یہ تاقید کر دی صحابہ بلغ ما انزلا علیکہ میں ربک قرآن کا حکم آپ کی سنت تبلیغ کی اور آپ کی حدیث کی تاقید کی اب تم پہنچادوں پر جم گئے وسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن میں بھی آ گیا تھا حدیث میں بھی آ گیا تھا سنت سے نمونہ بھی ہو گیا تھا اور آپ نے تربیت بھی کرا دی تھی تو مدینہ کی ریاست تو بن گئی تھی مکہ بھی فتح ہو گیا تھا اب یہ صحابہ اکرام اب تم پہنچا دو کے حکم جو حدیث میں آپ نے اس حجت الودام میں تاقید کر دی تھی اب مبلغ دین بن گئے صحابہ اکرام ساری دنیا کے کونے کچھے میں پھیل گئے یہ صحابہ اکرام بس حقات میں سوچا کرتی ہوں تاریخ پڑے یہ صحابہ انصار مہاجرین یہ مہاجرین جب مکہ سے لٹے پٹا کافلہ خالی آتھ آیا تھا سب کچھ تو قربان کر دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے ارے انہوں نے حجرتیں کی انہوں نے جہاد کی انہوں نے تحجد پڑے انہوں نے نفل پڑے انہوں نے تبلیغ کی انہوں نے تلاوتیں کی انہوں نے حفظ کی انہوں نے کیا نہیں کیا تھا اب جب اینڈ میں مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں کی ریاست بن گئی اور اب اجم میں اسلام پھیل گیا تھا اسلام کی ڈیشت روب پھیل گیا تھا اب یہ صحابہ یہ بیٹھ جاتے مدینہ میں اتنی میندوں اور مشرقتوں کے بعد اب امن اور اب ان کو اقتدار ملنے کا امکان تھا یہ بیٹھ جاتے حضرت ابو حریرہ بن جاتے ریلیجیس افیرز کے منسٹر حضرت علی بن جاتے ایجوکیشن کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کوئی کسی ڈیپارٹمنٹ کی منسٹری لے لیتا کوئی کسی کی گورنری لے لیتا یہ بانٹ لیتے آپ اس میں اوڈ اقتدار اور اب تو انجوائے کرتے اب تو ریلیکس کرتے اپنی عبادات کرتے اپنی تلاوتیں کرتے اپنا سب کچھ کرتے اب بیٹھ چاہتے ہیں انجوائے کرتے بہت کچھ کر لیا تھا لیکن نہیں نا فَلْيُبَلْلِغُ شَاحِدُ الْغَائِبُ کی چیز تڑپا رہی تھی یہ نکل گئے تھے مدینہ سے یہ ساری دنیا کے کونوں میں پھیل گئے تھے کیونکہ یہ قرآن کا حکم تھا سنت کا نمونہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تھی اور پھر وفات سے پہلے آپ کی تاقیت تھی یہ صحابہ اکرام یہ روشنی کی کندیلیں بن کے یہ روشنی کے منار بن کے پوری دنیا میں نور اسلام کو پھیلانے کے لیے پھیل گئے تھے یہ مدینہ میں بیٹھ کے اپنی حکومتوں عودوں ریاستوں جائداتوں کو سمیٹنے کے چکر میں نہیں پڑے تھے آج یہی چیزیں تبلیغ میں رکابت بنتی ہیں میرا گھر میری کوٹھی میری جائدات میرا کاروبار عورتیں گھر سجانے کے چکر میں مرد گھر بنانے کے چکر میں عورتیں بھراوہ گھر دکھانے کے چکر میں مرد گھروں کو بھرنے کے چکر میں یہی تو تبلیغ رکابت ڈال دیتی ہے اسی میں تو تبلیغ میں رکابت ہے بلحاکم اتقاسر حتی زرطم المقابر یہی تو ہے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا یہ نکل گئے تھے کہاں کہاں تک نکلے تھے اور کب تک نکلے تھے زندگی کی آخری سانسوں تک یہ واپس مدینہ نہیں آئے تھے یہ نکل گئے تھے ان کی قبریں ان کے مقبریں بھی ان علاقوں میں موجود ہیں یہ لکھ لیجئے کہاں کہاں مدفون ہے یہ صحابہ اور ان میں سے ایک ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے جید علماء تھے اور کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے مدینہ رہے ہوتے تو بڑا مال حکومت عدہ ملتا لیکن کہاں کہاں مدفون ہے یہ ذرا تاریخ گواہ ہے دیکھ لیجئے ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں ان کی زمین ان کے حق میں گواہی دیکھی اور دعوت دیے جانے والے ان روشن کندیلوں کے لئے صدقہ اجاریہ بنیں گے حضرت عقبہ بن نافے اور ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو لبابہ انساری یہ حجام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حجام تھے ابو لبابہ انساری اور عقبہ بن نافے یہ الجزائر میں مدفون ہے کبھی ذرا فاصلہ دیکھئے گا آج نقشے پہ جا کے سعودی اریبیا کا مکہ کا اور الجزائر کا وہ افریقہ میں ہے کہیں ابو الزامہ تیونس میں رویفہ انساری لبیا میں وہ کہیں مکہ اور وہ کہیں لبیا عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں اور ان کے بھائی معبد بن عباس بھی شمالی افریقہ نوٹ افریقہ جو لوگ کچھ نقشے سے واقف ہیں ذرا آنکھوں میں نقشے لاتے جائیں اور مدینہ سے فاصلے ناپتے جائیں عبد الرحمن بن عباس اور معبد بن عباس شمالی افریقہ میں برا بن مالک قصر میں سمامہ اسفہان میں پہنچ گئے اسفہان میں پہنچ گئے سمامہ اور پھر دو دو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو رافے حضرت ابو رافے اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ یہ خراسان میں پہنچ جاتے ہیں وہیں پہ مدفون ہیں حضرت ابو عیوب انساری جن کا آج ہی میں تذکرہ کر رہی تھی کون تھے میزبانِ رسول حدیث میں ہم پڑھ رہے تھے نا یہ کہاں پہ مدفون ہے استمبول میں جا کے ٹرکی اور اتنا ڈسٹنس ہے حضرت ابو دردہ جنہوں نے گھر بنا لیا تھا نا کہیں اور ارے مدینہ کے اس خالی گھر میں کیوں نہ رہے دنیا کے گھر محبوب نہیں تھے نا انہوں نے گھر بنا لیا تھا کہ اس گھر کا مالک مجھے یہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا خمان خالی ہوگی حضرت ابو دردہ دمشق میں ابو عبیدہ بن جرہ ہر نبی کا ایک امین ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ اردن جارڈن میں زید بن حارسہ کی شہاتت ہوئی تھی موتہ میں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے تھے موتہ میں مواز بن جبل عبدالرحمن بن مواز سور کے پہاڑوں میں جا پہنچے تھے حراز بن اسود اور عبادہ بن سامت اردن کے پہاڑوں میں ہیں دش تو دش سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے پہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ابو طلحہ انساری یاد ہے نماز کے لئے باغ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باغ لے لیجیے برخا کا باغ دے دیا تھا سب کوئی تو دے ڈالا تھا بیٹھ جاتے مدینہ میں پھر سمیٹنے کے لئے حضرت ابو طلحہ انساری بہیرہ روم میں پھینک دیئے گئے تھے کہ مچنیاں نکل لیں گی کیونکہ واپسی پہ شہید ہو گئے تھے راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے واپسی کے سفر میں بہیرہ روم میں ہی میں سہید ہوئے تھے پوتو گئے تھے اور وہیں پہ ان کے جسم کو پھینک دیا گیا تھا ان کی وسیعت بھی ایسی تھی حضرت خالد بن ولید حمس میں اور حضرت بلال حبشی یہ کہاں تھے معزن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو تو ضروری بہت بڑا عہدہ مل جاتا کیا خیالیں نہ ملتا کچھ نہیں تو منسٹری ریلیجس افیرز کے منسٹر تو بن ہی جاتے احقاف کے منسٹر تو ضروری بن جاتے حضرت بلال دمشق میں جا پہنچے حضرت بلال کا تو دل بھی نہیں لگتا تھا نا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت ساتھ بعد ایک دفعہ مدینہ اپنی آنکھیں تھنڈی کرنے آئے تھے ان گلی کوچوں کو دیکھ کر جب مدینہ واپس آئے دمشق سے مدینہ آئے تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبٹ کر ملے اور اسرار کرنے لگے کہ حضرت بلال ہمیں وہی آزان سنا دیجئے مسجد نبی میں آج پھر وہی آزان پکار دیجئے جو ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پکاری جاتی تھی حضرت بلال رونے لگے اور انکار کرنے لگے لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقرار کرتے رہے آپ صحیح رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور وہ تقرار کر رہے ہیں اور بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آزان دیں حضرت بلال رو اس لیے رہے تھے کہتے تھے کہ مجھ سے دی نہیں جائے گی اب مجھ سے وہ دور کی یاد جو ہے وہ دور آئی نہیں جائے گی حضرت بلال جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور حضرت نواز سے جو ہیں وہ دونوں اس بات کا تقرار کرتے جا رہے ہیں اور پھر حضرت بلال نے حامی بھری اور پھر تاریخ میں کہ حضرت بلال نے جب آزان کی آواز پکارنے لگے اور مدینہ کی گلیوں میں اور مدینہ کی آسمان میں پھر وہی آزان بلالی گونجی تو مدینہ کی گلیوں میں عورتیں بچے بوڑے روتے ہوئے اس آواز پکار کو سن کر اس دور کو یاد کر کے روتے ہوئے واپس مدینہ کی مسجد نبی کی طرف لپکتے چلے آ رہے تھے تو یہ تو عزتیں ان کو ملنی تھی یہ تو درجیں ان کو ملنے تھی یہ تو اب ان کی سہولتوں کے وقت تھے لیکن دنیا کے سہولتوں کے یہ حریص نہیں تھے دنیا کی چیزیں اور حکومتیں اور عوضے اور اقتدار اور آسانی اور سہولتیں ان کی آنکھوں میں ججدی نہیں تھی شان ججدی تھی نا آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے تلوار اچسائوں میں تلواروں کی یہ نگل گئے تھے جہاد کے لیے تبلیغ کے لیے اشاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کے نمونوں کو سیکھنے اس پر عمل کرنے اور ان پر جمنے کی توفیق قطاب فرمائے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا تھے ہم ہی تیرے مارکہ راؤں میں خوشکیوں میں لڑتے تھے کبھی سہراؤں میں شان ججدی تھی نا آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی دیاں زانی کبھی یورپ کے قلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں اب پر اقبال شکوا بھی کرتے ہیں تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازوے مسلم نے کیا کام تیرا واقعی مسلمانوں نے جو کام کیا تھا اور حضرت عمر کے دور تک یہ جو تبلیغ کا کام تھا کہ دشت تو دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دھڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو یہ دریاؤں میں آپ دیکھیں کہ ایک صحابی دریاؤں میں ہے ایک سہرہ میں ہے کوئی پہاڑ میں ہے انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا تھا ہر جگہ یہ کلمہ توحید کو لے کر پھرے اور بعد یہ خوبصورت کہتے ہیں کہتے ہیں محفل قون و مقام سہر و شام پھرے محفل قون و مقام سہر و شام پھرے میں توحید کو لیے صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے یاد رکھئے گا جو خلوص اور اخلاص سے نکلتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں چھوڑا کرتا اپنی دعوت اپنی دعوت کے اس منصب کو اپنی لیے لازم کر لیجئے یہ دعوت یاد رکھئے گا کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ سب نے دینی ہے جہاں جہاں دے سکتے ہیں جہاں جہاں چراغ جلا سکتے ہیں جتنی جتنی آپ کے پاس جسمانی مالی روحانی حفظ کی فہم کی فراست کی بولنے کی لکھنے کی جو صلاحیت ہے اس تبلیغ میں لگا دیجئے یہ وہ کام ہے جو میرے رب کو بہت پسند ہے اور یہ وہ کام ہے جو صدقہ جاریہ بنانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خلوص اور اخلاص سے ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے اس کو اپنی زندگی کا نہج اس کو محور اور مرقز بنانے کی توفیق قطع فرما دے اب ظاہر ہے جب دعوت دی جاتی ہے لوگوں کے نظام کے خلاف لوگوں کے طریقوں کے خلاف بات ہوتی ہے تو مخالفت تو ہوتی ہے جب مخالفت ہوتی ہے تو عزت کا جان کا مال کا اور سب سے بڑھ کے بسوقع جان تک کا خوف آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مخالفت تھی آپ نے تبلیغ کی تو مخالفت آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے وعدہ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تبلیغ کرو اور اگر تم تبلیغ نہیں کرو گے تو تم رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے اور پھر جان مال عصمت عزو کا کیا بنے گا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الْنَاسِ اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا دائی کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ حکم دیا بلک کریں اور اس تبلیغ میں اگر آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہے کسی دنیا میں کسی شخص پر اتنے قاتلانہ حملے نہیں ہوئے کسی بڑے سے بڑے لیڈر پر اتنے اسیسنیشن اٹیمٹس نہیں ہوئے سترہ سیونٹین قاتلانہ حملے ہیں نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتیں طیبہ میں سترہ قاتلانہ حملے اور سازشیں ہیں کسی دنیا کے بڑے سے بڑے حکمران کسی بڑے سے بڑے سیاستدان کسی بڑے سے بڑے لیڈر رناؤنڈ فگر پر اتنی اسیسنیشن اٹیمٹس نہیں ہیں چرچر پر ہوئیں روزویلٹ پر ہوئیں بہت سو پر ہوئیں لیکن نکہ دکہ ہوئیں کوئی مارا گیا کوئی بچ گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سترہ قاتلانہ حملے لیکن اللہ کا وعدہ تھا اللہ تمہیں بچا لے گا اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سترہ قاتلانہ حملوں میں سے نکلتے ہیں کہ پال بھی بکا نہیں ہوتا انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ کو سترہ کے سترہ قاتلانہ حملوں کی فیرس بتا سکوں انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دے گا اور میں ضرور لیکن کتنے کتنے ارے بکری کے گوشت میں زہر تو ملاکہ دے دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کر لیا گیا تھا یہود نے بلائیا بلائیں گے آپ تشریف فرما ہوں گے سہن میں اوپر سے چکی کا پارٹ پھینک دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اپنے اپنی طرف بلا کے یقبارگی حملہ کر کے قتل کے سازش جادو سہر کیا کیا کچھ نہیں کیا کیا I again repeat seventeen assassination attempts لیکن اللہ کا بات آتا آپ تغلیب میں جڑے ہیں آپ اس بلیغ میں لگے رہے ہیں میں آپ کو بچا لوں گا اور اللہ نے بچایا اور مجزانہ طریقے سے ہر موقع پر بچایا اور صرف جان کو نہیں گھر کو بچایا عزت کو بچایا عصمتوں کو بچایا عبرو کو بچایا ہونالاتوں کو بچا دیا آج ہم بسوقات بسوقات اپنے گھروں سے اس تبلیغ کیلئے کیوں نہیں وقت پاتے پاؤں کی پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں ہمارے یہ محبوب گھر ہمارے مال ہماری جائداتیں اور بسوقات ہونالاتے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں میرے بچے پیچھے سے غیر محفوظ ہیں مجھے بتائیے کیا وہ حدیث سنی نہیں کہ جب بندہ اللہ کے کام میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے کام میں نکلاتا ہے جب بندہ اللہ کا کوئی کام بناتا ہے تو اللہ اس کا کوئی کام بنا دیتا ہے ارے بتائیں میں اپنے کام میں نکلوں گی اور اپنا کام بناوں گی وہ بہتر ہوگا یا میرا رب میرا کام بنا دے گا تو وہ بہتر ہوگا میں اپنے گھر کی اور اپنی اولادوں کی اور اپنی عزتوں عصمتوں کی حفاظت کروں ہوں گی تو وہ بہتر ہوگی یا میرا رب ان کی حفاظت کرے گا تو وہ بہتر کرے گا ان خطرات ان خوفوں سے نکل آئی نہ مال کم ہوتا ہے نہ رزق کم ہوتی ہے نہ عزت کم ہوتا ہے نہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے ویسے بھی موت کا تو ایک وقت لکھا ہے تقدیر میں رزق لکھا ہے تقدیر میں معیز نے عزت لکھ رکھی اس المعزت کی اس المعز کی عزت دین کی عزت اور سربلندی کے لئے نکلیں گے اور وہ رب عزت کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے رازق کے دین کی اشاعت کے لئے رزق پیش کریں گے اور اس کی تنگی کر دے گا اس علیم کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے اپنا وقت پیش کریں گے اور وہ وقت میں برکت نہیں ڈال لے گا یہ ہو نہیں سکتا وہ تو ایک پائی اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں مَسَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِكَ مَسَلِ حَبَّةً اَمْ بَتَتْ سَبَا سَنَا بِلَا فِيكُلِّ لمحہ دیں گے تو اس لمحے کو کیا وہ ساتھ سو گناہ بڑھا نہیں دے گا ارے وہ اس لمحے کو بھی بڑھا دے گا مال جو خریدی ہیں وہ تو جنت کے بدلے خرید نہیں ہے اللہ یہ سعادہ اس تبلیغ کے ذریعے چکانے کی ہمیں توفیق کتاب فرما دے فکر مت کریں اللہ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا نبیوں کے نبیوں کے وارثوں کو نبیوں کے نائبوں کی بھی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْدِ الْكَوْمَ الْكَافْرِينَ اور اگر کافر کو ہم ہدایت نہیں پاتی تو تم تو تبلیغ کرتے چلے جاؤ رَبَّنَا لَا تُزِي قْلُوبَنَا مَعْدَ اِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمًا سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمْ آمین